موسیقی دن بھر آج ہماری نظر بنی رہے گی سب سے پہلی خبر آپ کو بتاتے ہیں جس پر آج دن بھر ہماری نظر بنی رہے گی پنجاب سے ہے یہ اہم خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب ویدھان سبھا کے بجت سطر کا آج سے آگاز ہو رہا ہے راجی پال کے ابھیواشن کے ساتھ دو بجے یہ شروع ہوگا سطر کسان آتمہتیا ابوہر سہد کئی مسئلوں پر ہنگامیدار ہو سکتا ہے پہلا دن تو پہلے دن کے ہنگامیدار ہونے کی آشن کاجتائی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ دو بجے آج سے بجت سیشن شروع ہو جائے گا دوسری اہم خبر آپ کو بتا دیتے ہیں دوسری اہم خبر ایس وائی ایل سے جڑی ہوئی ہے اگر بات کریں ایس وائی ایل کی تو لگتار اس مسئلے پر آپ کو بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی اس سبتا ختم ہو رہی ہے پنجاب ودانسابہ میں دو ہزار چار میں ہوئے سمجھوتے کی ویدتہ اور اسی کو لے کر آج اب کوٹ میں سنوائی ہونی ہے تیسری اہم خبر جو جڑی ہوئی ہے ہریانہ سے آپ کو بتا دیں کہ اگر ہریانہ کی بات کی جائے تو ہپننگ ہریانہ سمٹ کا آج دوسرا اور آخری دن ہے کیندری پریوہان منطری نیتن گرکڑی اس کارکرم میں آج مکھے آتیتی ہوں گے سمٹ کے پہلے دن ہریانہ سرکار نے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ساتھ سو چالیس کروڑ کے نویش کے لیے ارتس ایم او یو سائن کیے ہیں تو کافی امیدیں ہیں ہپننگ ہریانہ سمٹ سے اگلی خبر اگر ہم بات کریں جس پر آج ہماری نظر بنی رہے گی وہ ہیماچل سے جوڑی ہوئی ہے آج ہیماچل کا بجٹ پیش کیا جائے گا مکہ منطری ویر بھادر سنگھ آج پیش کریں گے ویتی اوش دوہزار سولہ سترہ کا بجٹ پردیش کی لوگوں کو بجٹ سے کئی امیدیں ہیں سرکار کو ہر ورک کا رکھنا ہوگا خیال یہ کہنا ہے وپکش کا تو آج بجٹ پیش کیا جائے گا ہیماچل کا چلیئے اہم خبروں پر جو ہم نے آپ کو بتائی ہے آل دن بھر ہماری نظر بنی رہے گی پل پل کی اپ ڈیٹ ان خبروں سے جڑی ہوئی آپ کو دیتے رہیں گے لیکن اب وستار سے اب تک کی کچھ اہم خبروں کو جان لیتے ہیں آج سے پنجاب ویدھان سبھا کے بجٹ ستر کے جو شروع ہو رہا ہے اس کے ہنگامے دار رہنے کے بھی آثار ہیں ویرودھی پکش سوائی ایل سمیت کئی مددوں پر سرکار کو گھیرنے کی تیاری کر چکا ہے تو ستہ پکش بھی پوری تیاری کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار ہے راجی پال کے آبی بھاشن کے ساتھ ستر دو بجے شروع ہوگا پنجاب ویدھان سبھا کے شروع ہو رہے بجٹ ستر میں اس بار پانی کا مددہ گرم رہے گا ایس وی ایل پر کندر سرکار دوارہ سپریم کورٹ میں ہریانہ کے حق میں لیے گئے سٹینڈ کے بعد اس مددے پر پردیش میں آروپ پرتیار روپ کا دور جاری ہے ویپکش اس مددے پر سرکار کو گھیرنے کے لیے ارجرنمنٹ موشن لانے کی تیاری میں ہے تو وہیں سرکار نے بھی کانگریس کو جواب دینے کی پوری تیاری کی ہوئی ہے پنجاب دے حتیتہ دے خلاف سٹینڈ لیا پورے لئی ایسی ارجرنمنٹ موشن بھی دان سبھا دے شہشنگ دین جائے شروع منی ایک کالی دل دا سٹینڈ جڈ ہے ساڑھے مانیوگ مکہ منتری صاحب نے بڑا کلیر کر دیتا ہے اور میں تھوڑے ذریعے پھر کرنا چاہوں گا کہ شروع منی ایک کالی دل پنجاب دے پانیاں دے مسئلے دے کسی قسم دا پنجاب نال بھتکرہ نہ ہون آجتی کر دیتا ہے تے نہ آگے ہون دے بے گی ایس وائیل کے علاوہ پردیش کی آرثکتہ بے روزگاری ڈرگز کانون ریوستہ اور دلیتوں کے خلاف ہوئے ظلموں کے مددے بھی اس سطر کے دوران بحث کا وشعہ بنیں گے دوہزار سترہ کی ویدھان سبھا چناف سے پہلے پیش کیے جانے والے اس بجٹ میں جہاں سرکار لوگ لبھاونا بجٹ پیش کر لوگوں کا دل جیتنا چاہے گی تو وہی ویبکش سرکار کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے لا کر خود کو جنہیت کی رکشہ کرنے والی ایک پکش کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کرے گی کانگریس دوارہ سرکار کو ویدھان سبھا میں تو گھیرا ہی جائے گا ویدھان سبھا کے باہر بھی کالے جھنڈے دکھا کر گھیرنے کی رنیتی بنای جا رہی ہے جکتار بھولر زی میڈیا چنڈیگر ویدھان سوائیل مسئلے پر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہے سوبے میں پانی کے مدے پر ہر پاتے ایک دوسرے کو دوشی ٹھہرا کر پنجاب میں خود کو سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے میں جھٹی ہے کیاپٹن نے پانی کے مدے پر کیج ریوال پر نشانہ سادھا تو آپ اور اکالی دل نے کیاپٹن کو نصیحت لی ایس وائیل کے مدے پر پردیش کی راجنیتی گرما گئی ہے پانی پر گرم ہوئی سیاست کے ذریعے ہر کوئی ایک دوسرے پر آروپوں کی آنچ لگا رہا ہے تاکہ کوئی گرم پانی میں اپنے ہاتھ چلے ہوئے بتا کر مدے کو کیش کرنے میں لگا ہے کیپٹن نے ایس وائیل کے ذریعے کیج ریوال پر نشانہ لگایا تو پارٹی نے بھی پلٹ بار کرنے میں دیر نہیں لگائی اور اس مشکل کے لیے کیپٹن کو ہی ذمہ وار بتایا حکالی دل نے بھی ایس وائیل کو لے کر کیپٹن کی بھومکا کا ذکر کیا اور انہیں ہی نصیحت دے ڈالی شریمتی اندران گاندی جڑے کے آج دنیا جنہاں نے کوڑے بٹھا کے دونوں مکھ منتریاں نو موقع دیا نو پنجاب دے ہریانے دیا نو یہ سمجھوتا کرایا اور سمجھوتا ہی نہیں کرایا سارے پنجاب دے بچوں پیسے کٹھے کر کے چاندی دی کہیں بنا کے تے جدوں وہ ٹک لاؤن واسطے شریمتی اندران گاندی موقع دے پردان منتری آئے تے کیپٹن امرندر سنگھ پوریاں بہاں چوڑیاں کر کے نار کھڑے ہو انہیں ٹک لاؤن مجھے لگتا ہے کہ اس کا بہتر سمادھان جب کانگریس کی سرکار تھی کیپٹن امرندر کی پارٹی سرکار میں ستہ میں تھی اس سمیں ہی وہ لوگ کر سکتے تھے اب اس پرکار کا دکھاوا اور ڈراما کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑتی ان کو بانی کا مدہ کافی اہم ہے کسانوں کے ساتھ چڑا ہوا ہے اور کسان ایک بڑا ووٹ بینگ بھی ہیں کوئی بھی چنانوں کے موسم کے دوران کسانوں کی ناراضگی نہیں لینا چاہے گا ایسی لیے بیانوں کے ذریعے ہر کوئی بہتے ہوئے پانی میں اپنے ہاتھ دھو کر خود کو پردیش کا سب سے بڑا رہنما ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے پٹھیالا سے افتارگل دلی سے پنکچ کپاہی کے ساتھ چکتار بھلر زی میڈیا چنڈگر بدان سبت چناف کو لے کر لگتا سیاسی پاتھیوں کی سرگرمیاں بڑھتی جا رہے ہیں اور چناف چیلنج موڈ میں آئے دن تمام نیتا ایک دوسرے کو چیلنج دے رہے ہیں اور اس بار چنوٹی دی ہے کیپٹن امرندر سنگھ نے اروین کیجریوال کو کیپٹن کی کیجریوال کو کھلی چنوٹی کیپٹن نے اعلان کیا ہے کہ کیجریوال اگر پنجاب میں بدان سبھا چناف لڑتے ہیں تو وہ خود کیجریوال کے خلاف چناف لڑیں گے عام آدمی پارٹی سپریمو ارویند کیجریوال کو کیپٹن نے للکارا ہے تو اس سے پہلے کیجریوال کو چنوٹی سکبیر بادل کی اور سے بھی مل چکی ہے اور چنوٹیوں کے دور میں پیچھے عام آدمی پارٹی بھی نہیں ہے چناف لڑنے کا چیلنج بھگونت مان بھی سکبیر بادل کو کر چکے ہیں اور روڑوں نگا لائی بیٹھے تھے میں کہنا ہے بڑی وریہ گل ہوں اگرے ہریانے دا بابو اتھے آ کے لڑے اور آ کے لڑے اور میں ادھے سامنے لڑوں گا دیکھ دیا کہ توجہتے دائے کیجریوال شیجریوال موسٹ ویلکم کیجریوال لیا ہے وہ مانتوان کی جانتے ہیں میں جاؤں ہوں تھے ہاں چون لیا ناکہ نہیں میں سکبیر بادل برود لاننا چاہوں کیوں کہ دیکھو پتہ کی ہے بڑے لیٹر ہار دے نہیں کھا دے آپ چھے گنڈ تو پکار لیں تو میں نو کچھ کہیں میں تن کچھ کہندا شیلہ دکھشتے برود جدوں کیجریوال نے پہلی بار کارکج پر شاہی تھوڑے چو بھی کوئی کہن دے وہیں عام آدمی پارٹی چنانو سیٹ کے چیلنج کو ویپکشیوال کی گھبرہت قرار دے رہی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اچانک دن رات چاہے وہ بادل صاحب ہوں یا کیپٹن امریندر ہوں ان کو کیجریوال کا سپنا کیوں ستا رہا ہے کہیں چنانو لڑنے کے بارے میں انہوں نے خود فیصلہ لیا پارٹی نے فیصلہ لیا کہیں ایسی کوئی چرجہ ہے اپنی اور سے ہی باتیں کھڑی کی جا رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے پارٹی کے کیمپین پر فوکس کرنا چاہے تو راجیو میں چنانو کیوں کا دور جاری ہے لیکن اگر ان سبھی بیانوں کو سمجھا جائے تو سکبیر بادل کیجریوال کو ان کے خلاف لڑنے کی چنانو کی دے چکے ہیں اور دوسری اور کیپٹن نے اعلان کیا ہے کہ جہاں کیجریوال چنانو لڑیں گے وہ اسی سیٹ سے ہی کیجریوال کے خلاف لڑیں گے تو اگر سکبیر کی چنانو کیجریوال نے قبول کی تو مقابلہ سکبیر بادل بنام کیجریوال بنام کیپٹن امرندر سنگھ ہو جائے گا خیر یہ بیانوں کا گنت ہے چنانو میں کون کس کے مقابلے میں ہوگا اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا پٹیالہ سے افطار گل کے ساتھ نیوز جیس رپورٹ زی میڈیا ویدھان سبت چنانو میں دلت فیکٹر کتنا اہم ہے سائی سیاسی پارٹیوں کی چنانوی مشکت اس بات کی اور اشارہ کر رہی ہے آپ کی راشتری سنیون جاکاروین کیجریوال کاشی نام کے پریوار کو ملنے جا رہے ہیں تو بی ایس پی پندرہ مارس سے ہی چنانوی تال ٹھوکنے کی تیاری میں ہے جس میں بی ایس پی سپریمو باقی پارٹیوں کے ساتھ الائنس کا اعلان کر سکتی ہیں پنجاب ویدھان سبت چنانو کو ابھی ایک سال پڑا ہے لیکن پنجاب ابھی سے ہی پوری طرح کے ساتھ الیکشن موڈ میں چلا گیا ہے دلیتوں کا بڑا ووٹ بینک پنجاب میں ہے اس کو اپنی اور کرنے کی قواہے تیز ہو گئی ہے اروند کے جریوال پندرہ مارچ کو بی ایس پی کے سنسطہ پر کارجی راو کے گاؤں جا رہے ہیں اور کانشی رام کے پریوار کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کی چرچائی بھی زورو پر ہے پندرہ مارچ کو جانے کا سوال ہے تو وہ کانشی رام جی کی جہنتی کے کارکر میں اروند کے جریوال جی جا رہے ہیں کانشی رام کے کسی پریوارک میمبر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے عام آدمی پارٹی میں ایسی کچھ چرچا چل رہی ہے جب فائنل ہو جائے گا تو بتائیں گے آپ کو کےجریوال پنجاب جا رہے ہیں تو بی ایس پی پرمکھ مایہ وطی نے پندرہ مارچ کو یعنی کی کانشی رام کے جرن دیوز کو چنا ہے پنجاب میں چناو ابھیان کی شروعات کرنے کے لیے بی ایس پی کےجریوال کو کوئی فیکٹر نہیں مان رہی لیکن اپنے ووٹ بینک کون ہونے والے نقصان کو لے کر سمان ویچار دھارہ والی پارٹیوں کے ساتھ گٹ بندن پر چرچا ضرور کر رہی ہے باقی پندرہ مارچ کو آدھرنی بین کماری مائیواتی جی ناوہ شہر میں آ رہی ہیں چناو کے سممند میں ان کی کیا نئی رنیتی ہوگی کیا نیا ویچار ہوگا دلیتوں کی پارٹی ہونے کا دعویٰ کرنے والی بی ایس پی ابھی تک پنجاب میں اپنا کھاتا نہیں کھول سکی ہے اس لیے گٹ بندر کی سمبھاو نائے تلاش رہی ہے کیپٹن امرندر سنگھ بھی پنجاب میں مہا گٹ جوڑ کی اور اشارہ کر چکے ہیں ہر پارٹی دلیت ووٹ بینک کی اہمیت کو جانتی ہے پنجاب میں دلیتوں کا تیس فیزدی ووٹ بینک کسی بھی پارٹی کی دشا اور دشا بدل سکتا ہے اس لیے پارٹیاں دلیتوں کو رجھانے میں جھٹی ہوئی ہے دلیت سے پنکچ کپاہی اور لدھیانہ سے نوین شرما کے ساتھ نیوز جیس رپورٹ زی میڈیا 21 مارچ کو پنجاب کی پانچ راجے سبھا سیٹوں کے لیے چناب ہوگا کالی دل نے تو اپنے امیدواروں کا نام قریب قریب تیہ کر لیا ہے لیکن کانگریس اور بی جی پی کے سامنے اسمنجسی جیسے حالات ہیں پنجاب کی پانچ راجے سبھا سیٹوں کے لیے نام زدگیوں کو کچھ ہی دن بچے ہیں کانگریس اور بی جی پی اپنے امیدواروں کے نام کو لے کر پشو پیش میں ہیں 11 مارچ کو نام زدگیاں بھری جائیں گی جبکہ 21 مارچ کو چناب ہوگا مانا جا رہا ہے کہ اکالی دل کے بیچ دو ناموں کو لے کر سہمتی بن چکی ہے پارٹی ایک بار دوبارہ سے سکدیو سنگھ ڈینسا اور نریش گجرال کو امیدوار بنا سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ دونوں ہی نیتا مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل کے کافی نزدیکی مانے جاتے ہیں نریش گجرال کے ساتھ پاریوارک رشتہ ہونے کی وجہ سے بھی ان کی دعویداری مضبوط مانی جا رہی ہے ادھر کانگریس کے کھاتے کی دو سیٹوں کے لیے پارٹی میں منتھن جاری ہے دلت ووٹ بینک کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی دلت نیتا کو راجے سبھا بھیجا جا سکتا ہے جبکہ دوسری سیٹ کے لیے پنجاب کانگریس کے پور پردھان پرطاب سنگھ باجوا اور جگمیت پراد دونوں میں سے کسی ایک کو راجے سبھا بھیجنے کی چرچہ ہے اور چرچہ اشونی کمار کو بھی راجے سبھا بھیجنے کی ہے ادھر راجے سبھا کی سیٹ کو لے کر بی جے پی بھی مشکل میں ہے پارٹی کے سامنے دو امیدوار ہیں ایک ہے پارٹی کے موجودہ ادھیاکش کمل شرمہ اور دوسرے عبناش رائکھنہ ان دونوں کی امیدواری کا پیچ پنجاب بی جے پی کے ادھیاکش پدھ کو لے کر جڑا ہوا ہے اگر عبناش رائکھنہ کو بی جے پی کا ادھیاکش بنایا جاتا ہے تو کمل شرمہ کو پارٹی راجے سبھا کا صدح سے بنا سکتی ہے اور اگر کمل شرمہ کو دوبارہ سے ادھیاکش پدھ کی ذمہ واری سوپی جاتی ہے تو عبناش رائکھنہ کو راجے سبھا بھیجا جائے گا کل ملا کے اکالی دل کی راجے سبھا کے لیے تصویر صاف ہے جبکہ کانگریس اور بی جے پی پشو پیش میں ہیں جکتار بھولر زی میڈیا چنڈگر کیندری کی طرف سے پنجاب سرکار کو پتھانکوٹ آتنگ کی حملے کا بھگتان کرنے کا ماملہ گرماتا جا رہا ہے کیندری نے پنجاب سرکار کو آپریشن پتھانکوٹ کا 6 کروڑ 35 لاکھ روپے کے خرچ کا بل تھما دیا لیکن بادل سرکار نے یہ کہہ کر اس کے بھگتان سے انکار کر دیا ہے کہ یہ راشتری سرکشہ کا ماملہ ہے تو پھر پنجاب سرکار اس کا بھگتان کیوں کرے اور اس ماملے پر اب سیاست بھی شروع ہو گئی ہے کانگریس کے مطابق کیندر سرکار کو سرکشہ سے زیادہ پیسے کی چنتا ہے تو بی جے پی اس ماملے پر نپاتولا جواب دے رہی ہے اب خرچہ یہ کرے یا وہ کرے یہ ان کا گھر کا ماملہ ہے لیکن پنجاب اور دیش یہ بات کو دیکھ رہا ہے کہ ان کو پیسے کی زیادہ پکر ہے سیکیورٹی کی پکر نہیں بیروکریسی دے ایک سیٹ پرسیزن ہوں تھا کسی بھی سٹیٹ چیز تراندھی کو کٹنا ہوں دی ہے تو وہ منگ دے انہوں نے سی اپنی کالو ساٹے مکہ منتری صاحب بھی رکھن گے تو نشطہ تھا کہ کیندر سرکار یہ اس نو کرے گی اور وہ بار بار پنجاب تو نہیں منگیا جائے گا ڈلی سکھ گردوارا مانیجمنٹ کمیٹی نے کانونی وشیشکیوں اور ودوانوں کی ایک کمیٹی بنائی ہے یہ کمیٹی سکھوں پر بننے والے چٹکلوں پر روک کے لیے سپریم کورٹ کو سجاد دے گی کمیٹی کے سدسیوں میں پورو جج اور بھارت سرکار کے پورو سچیووں کو شامل کیا گیا ہے ڈی ایس جی این سی کی طرف سے بنای گئی کمیٹی میں سپریم کورٹ کے دو پورو نیایتھیش اور بھارت سرکار کے دو پورو سچیو بھی شامل ہیں اس سمبند میں لوگ اپنے سجاب ڈی ایس جی این سی ڈاٹ گائیڈ لائنز ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر بھی سکتے ہیں ڈی ایس جی ایم سی ادھی اکش منجیت جی کے نے کہا کہ سکھ قوم کی چھوی کو غلط پیش کرنے والے اور اس سے دماغی طور پر کمزور بتانے والے چھوٹکلوں کا وہ ویروت کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں سکھ چھوٹکلوں پر روک لگانے کی یاچکہ دائر کی گئی ہے اس پر سنوائی کرتے ہوئے کوٹ نے ڈی ایس جی ایم سی میں ایسے سجاب بھانگے تھے جنہیں لاغو بھی کیا جا سکے پنکج کپاہی جی میڈیا ڈلی گھرگاؤں میں دو دن تک چلنے والی ہپننگ ہریانہ گلوبال انویسٹس سمیٹ 2016 دو ہزار سو لہے کی شروعات ہو گئی ہے ہریانہ میں پہلی بار ہو رہی انویسٹس سمیٹ کا ادھگھاتن کینڈری ایویت تمنٹری آرون جیٹلی نے کیا اس موقع پر آرون جیٹلی نے انویسٹس کے لیے بزنس کے لحاظ سے ہریانہ کی خوبیوں کو گنوایا ہریانہ obviously has several advantages and i think the greatest advantage that hریانہ has is its proximity to the national capital it's a natural advantage hریانہ has 13 of its districts on various sides are abutting the national capital and therefore being a part of the ncr region being a part of the various industrial corridors which are going to be created دو دن تک چلنے والے اس سمیٹ میں ہریانا سرکار کا 3.75 لاکھ کروڑ روپے کے نیویش کا لکش ہے اس انویسٹر سمیٹ میں بارہ بزنیس پارٹنر ہیں گلوبل انویسٹر سمیٹ کے پہلے ہی دن ہریانا میں سوا لاکھ کروڑ روپے کے نیویش کے مویز سائن کیے گئے انویسٹر سمیٹ کا یہ پہلا دن ہے جس میں سوا لاکھ کروڑ روپے کے مویز ہو چکے ہیں مکھے منتری منوحرلال خٹر نے ہریانا سرکار کے وزن کو بھی انویسٹرز کے سامنے پیش کیا دو دن تک چلنے والی اس انویسٹرز سمیٹ کے پہلے ہی دن جس طرح سے ہریانا کو نیویش ملا ہے اس سے ہریانا سرکار کو دھیرو امید ہے سرکار کا ماننا ہے کہ یہ انویسٹرز سمیٹ راشتریے اور انتراشتریے اسطر کے بڑے اودیوگی کے نیویش کے ساتھ پردیش کے وکاس کو ایک نئی دشا دے گی کلویر دیوان، زی میڈیا، بڑھگاؤں ہیپننگ ہریانا انویسٹرز سمیٹ میں اودیوگ جگت کی کئی ہستیاں بھی موجود رہی اسل گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاظ شندرانی بھی اس سمیٹ میں شرکت کی ڈاکٹر چندہ نے ہریانا سرکار کو ہر ممکن مدد کا بھروسہ دیا ہیپننگ ہریانا انویسٹرز سمیٹ کے اودگھاتن کے موقع پر اودیوگ جگت کے دگجوں کے بیچ اسل گروپ کے چیئرمن ڈاکٹر سبحاظ چندرہ بھی موجود رہے ڈاکٹر چندرہ نے بھروسہ دلایا کہ وہ ہر وقت ہریانا کی مدد کے لیے تیار ہیں ہریانا سٹیٹ wants from me anytime I am there to help them the first assignments chief minister has given me to get the airport going in Hisar which I again promise I'll do my best ڈاکٹر سبحاظ چندرہ نے سال 2022 تک ہریانا میں 20,000 سستے گھر بنانے کا وائدہ کیا we are making affordable houses in ہریانا we have just launched the first affordable houses scheme in panchkula on our private land no support extra support from the government we promise that in ہریانا by 2022 under the name ASHA 2022 ASHA means affordable shelters and housing for all ڈاکٹر چندرہ نے کہا کہ مکھی منترے نے مجھے حسار میں ائرپورٹ کا کام شروع کرانے کا ذمہ سواپا تھا میں پھر سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے لیے پوری کوشش کروں گا کلویر دیوان زی میڈیا گھڑگاؤں کیندری بجٹ میں چندگر میں پانی کی سپلائی پر بریک لگ سکتی ہے چندگر نے کمارا کے ساتھ 200 کروڑ کا پانی سپلائی کا سمجھوتا کیا تھا لیکن بجٹ میں چندگر نگر نگم کے خاتے میں صرف 240 کروڑ ہی آئے ہیں اب اس ماملے پر سانسط کرن خیر اور چندگر کے میئر عرون سود ویتمندری سے ملنے جا رہے ہیں چندگر میں پانی کی سپلائی کو ٹھیک کرنے کے لیے چندگر نگر نگم نے گمارا کے ساتھ کجولی وارٹر ڈیل سائن کی تھی جس کے تحر چندگر نگر نگم نے پائپلائن کے لیے گمارا کو 250 کروڑ دینے تھے جس میں سے چندگر 98 کروڑ گمارا کو دے چکی ہے جبکہ 152 کروڑ دینے ابھی باقی ہیں اس بار کے کیندری بجٹ سے نگر نگم کو کافی امیدے تھی لیکن چندگر پرشاسن کو 700 کروڑ کا ہی بجٹ دیا گیا جس میں سے چندگر نگر نگم کے خاتے میں کیول 240 کروڑ ہی آئے چندگر نگر نگم کم بجٹ سے پریشان ہے اس لیے اب میئر عرون سود اور ایم پی کرن خیر بجٹ بڑھانے کے لیے عرون جیٹلی کو ملنے جا رہے ہیں چندگر نگر نگم میں بیجے پی کو لگ بھگ ڈیڑ دشک باد اپنا میئر بنانے کا موقع ملا ہے اگلے سال کاؤنسلر کے چناف ہونے جا رہے ہیں بیجے پی کے پاس کےول 8 مہینے ہی بچے ہیں اپنا کام دکھانے کے لیے چنافوں میں جانے سے پہلے بیجے پی ایسا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے میئر کا پد چلا جائے چندگر سے نیتکہ مہشوری کے ساتھ نیوز ٹسک ریپورٹ زی میڈیا مانگلوار کو ہمانچل پردیش کا بجٹ پیش ہونا ہے جنتا اور ویپکش کی مانگ ہے کہ بجٹ میں آم آدمی کا خیال رکھا جائے ہمانچل پردیش کی مکھے منتری ویر بھدر سنگھ مانگلوار کو ویدھان سبا میں ویتیا وش 2016-17 کے لیے بجٹ پیش کریں گے ویپکشی دل بیجے پی نے سرکار سے آم آدمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بجٹ پیش کرنے کی سالہ دی ہے ادھر آم آدمی پارٹی بجٹ پیش ہونے سے پہلے ہی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے ویر بھدر سنگھ جی کو ورطمان پریشتیوں سے سبک لے کے دو تین ویشوں پر ویشیش دھیان دینا ہوگا ایک تو مہنگائی کے اوپر دوسرا دھیان دینا ہوگا ہمارے باغوانوں کے اوپر جو بہت بڑی تلوار لٹک گئی ہے تین مینے ہوگے کوئی نیتی آئی نہیں برودی پکشا اور کانگر سرکار جو ستا پکشا ہے کیبل اور کیبل ڈراما کر رہے ہیں اروپ سے جو ہائی کوٹ کا نینے آیا ہے آج لاکھوں لوگ رات کو سو نہیں پا رہے ہیں بجٹ کل ویدھان سبا میں پیش کیا جانا ہے دیکھنا ہوگا یہ جنتہ کی امیدوں پر کتنا کھارا اترتا ہے شملا سے مہت پریم شرما زی میڈیا منڈی میں شیفراتری مہت سب کا آگاس ہو چکا ہے صبح سے ہی یہاں بھکتوں کا تاتا اور جن سے لاب بھولے کے درشن کے لئے عمر پڑا ہے زی میڈیا سمباداتا وشال دیویدی نے موقع کا جائے سا لیا تو آپ کو بتا دیں کہ اگر منڈی میلے کی بات کی جائے تو شیفراتری کے آگمند کے ساتھ ہی یہاں پر مہت سب ہوتا ہے مہت سب کا آگاس ہو چکا ہے اور جہاں تک اگر ہم منڈی میلے کی بات کی جائے تو سرکشہ کو لے کر بھی یہاں پر چاک چوبند انتظام کیے گئے ہیں اور یہاں پر دیش بھر سے آستہ اور بھکتی کا سیلاب امر رہا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سمداتا وشال دیویدی وشال ضرور جانا چاہیں گے کہ کس طریقی کی رونک وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جو شریفوطنا جی کا جو مندر ہے وہاں پر صبح سے بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا ہے منڈی کیونکہ اس کا نام چھوٹی کاشی بھی ہے تو یہاں پر جہاں اس کی ایک عدبود بات یہ ہے کہ جہاں یہاں پر شیفراتری میں لوگ آتے ہیں شریف مہدیو کے درشن کرنے کے لئے وہیں دیوتا بھی یہاں پہ پنکتی بد ہو کے کھڑے ہوئے ہیں جیسے جیسے ہماری ریپورٹ میں بھی دکھایا گیا تھا کہ لوگ جیسے سنان کر کے آئے ہیں اور تیار ہو کے آئے ہیں صاف ستھرے ہو کے پربو کے درشن کر رہے ہیں ویسے ہی دیوتاوں کو جو ان کے پجاری ہیں وہ تیار کر رہے ہیں نلائے گیا ہے انہیں صاف کیا گیا ہے ان کے مورتیوں کو اس کے بعد اندر جا کے پربو کے جو مندر سے وہاں سے تیکہ اور فون لے کے آئے گیا اس کے بعد جو یہ دیوتاں ہیں باہر ان کا تلک کیا گیا اس کے بعد ان کا شنگار کیا گیا تو یہ ایک بہت اجبت چیز ہے کیونکہ منڈی چھوٹی کاشی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں پہ تقریباً ساڑھے اسی مندر ہیں ساڑھے اسی مندر آدھا مندر اسی لئے رہ گیا تھا کیونکہ پانڈب اس مندر کو پورا نہیں کر پائے اسی پورے مندر ہیں اور آدھا ایک مندر ہے جو آدھا رہ گیا تھا کیونکہ پانڈب اس کو پورا نہیں کر پائے تھے تو یہاں پہ صبح سے ہی بھکتوں کی جو تاتہ ہے وہ لگا ہوا ہے پنکتی بد ہو کے لوگ آئے رہے ہیں دیوتا بھی پربو کی درشن کر رہے ہیں ویسے ہی لوگ بھی یہاں پہ درشن کر رہے ہیں جی جی تو لوگ بھی درشن کرنے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور ایسے میں یہاں پر وشال آپ سے یہ ضرور جانا چاہیں گے کہ اگر ہم مندی کے اس شیوراتری مہتصف کی بات کریں تو کیا کچھ اس کا اتحاس ہے اور ساتھی آج کیا کچھ خاص دیکھنے کو مل سکتا ہے موقع قطعہ کے انصار سولہ سو پینتیس سے یہ پرسا چلتے آ رہی ہے جب مہاشراتری کے پاون پر پر لوگ یہاں کے آس پاس کے علاقوں کے لوگ اب تو کیونکہ وکھیات ہو چکا ہے اتنا تو لوگ دور سے بھی یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے پربو کے درشن کرتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ دیوتا بھی آتے ہیں یہاں پہ عام و خاص جو بھی لوگ آتے ہیں وہ پنکتی بد ہو کے پربو کے درشن کرتے ہیں اور اس میں خاص یہ رہتا ہے کیونکہ اب اس کو ایک انٹرنائشنل فیئر کا انتراشتری میلہ کا ایک کتاب مل چکا ہے تو یہاں پہ جو سرکار کی طرف سے بے شکو راجے سرکار ہو یا کیندر سرکار ہو ان کی طرف سے پردرشنیاں بھی لگائی جاتی ہیں ان کے سٹالز لگائے جاتے ہیں اور سرکار کیا کہنی سکیمز راجے سرکار کیا کہ سکیمز لارہی ہے وہ بتایا جاتا ہے سٹالز کے دوبارہ اور باقی کھیل کود کے بھی کافی یہاں پہ رہتا ہے کشتی رہتی ہے سوینگز رہتی ہیں میلہ لگتا ہے لوگ جھولے میں جھولتے ہیں وہ ایک ایک پوری طرح سے ایک نیا شہر منڈی کے اندر ان میلے کے اس میلے کے دوران بز آتا ہے جی جی بہت بہت شکریہ وشال آپ کا اس تمام جانکارے کے لیے تو صاف ہے کہ صبح سے ہی یہاں پر بھکتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے بھولے کے درشن کے لیے یہاں پر جو ہے آستہ کا سیلاب عمر رہا ہے چلے اسی کے ساتھ گوڈ مورننگ سی میں فی الحال اتنا ہی